دوستو آپ کلرز ٹی وی کا سوپر نیچرل شو ناغن سیکس تو دیکھی رہے ہوں گے جس میں حالی میں ہمیں 20 سال کا لمبا لیپ دیکھنے کو ملا ہے جسے دیکھ کر درشک کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ اس لیپ کے بعد درشک کو کچھ نیا انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملے گا جس میں حالی میں ہمیں ایک نئی انٹری دیکھنے کو ملی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹی و انڈسٹری کی خوبصورت ابینیتری امندیب صدھو ہیں جب سیریل میں پرتھا کی بیٹی انمول کا کردار نبھاتی نظر آئیں گی جس کا ایک پرومو بھی ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے جس میں وہ دھانسو انٹری کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن آپ ابینیتری امندیب صدھو کے بارے میں تو کافی کچھ جانتے ہوں گے پر آج بھی کچھ ایسی انسونی باتیں ہیں جن سے آپ بلکل انجان ہیں اور اس لیے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو امندیب صدھو سے جڑے کچھ اننون فیکٹس کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں آپ بھی ان اننون فیکٹس کے بارے میں تو جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتک اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نمبر 1 سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ امندیب صدھو کا جنم 11 اکتوبر 1993 کو دلی میں ہوا تھا جس کے چلتے ان کی پڑھائی بھی یہی سے کمپلیٹ ہوئی نمبر 2 شاید ہی آپ جانتے ہوں گے کہ امندیب صدھو نے شروعات میں ویڈیو موبائل سٹائل تنتر پرماؤتار شری کرشن اور ویشیا امرت جیسے کئی ٹی بی شوز اور ایڈورٹیزمنٹ میں کام کیا لیکن ان کو اب تک ہر جگہ سائٹ رول ہی مل رہے تھے نمبر 3 اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ امندیب صدھو کو اپنی آکٹنگ کی شروعات میں کافی دھکے کھانے پڑے تھے جہاں انہوں نے کافی ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا تو کبھی سائٹ رول نبھانا پڑا اور امندیب صدھو اس دوران کافی زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی تھی اور ایسے میں انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں کبھی بھی لیڈ رول نہیں ملے گا نمبر 4 آپ اس بات سے شاید ہی واقف ہوں کہ امندیب صدھو نے ٹیلی ویزن انڈسٹری میں فرس ڈیبیو سیریل یہ پیار نہیں تو کیا ہے سے کیا جس میں انہوں نے پوروی سنہ کا کردار نبھایا حالانکہ ان کا یہ سائٹ رول تھا لیکن ان کے سرول کو دیکھتے ہوئے میکرز اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی خواہش پوری ہوئی اور انہیں سال 2021 میں تیری میری ایک جندڑی شو میں مکھے کردار نبھانے کا موقع ملا اور یہی ان کی لائف کی سب سے بڑی اوپرچنیٹی تھی جہاں اب یہ سیریل ناغن سکس میں بھی نظر آئیں گی نمبر 5 شاید ہی کوئی جانتا ہوگا کہ امندیب صدھو جو آج ٹیوی انڈسٹری کی اتنی جانی پہچانی ہستی بن چکی ہیں انہوں نے اپنے شریر پر دو ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں اس میں سے پہلا ایک فری برڈ ٹیٹو ہے جو ان کے گندھے پر ہے اور دوسرا ٹیٹو جو کی ان کے ہاتھ پر ہے نمبر 6 ابھی نیتری امندیب صدھو کو ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ امندیب صدھو کلاسیکل ڈانس کافی اچھے سے جانتی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ وہ اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لئے کافی زیادہ یوگا اور ایکسرسائز کرتی ہیں نمبر 7 آپ اس بات سے بلکل انجان ہوں گے کہ امندیب صدھو کو پیٹ کا کافی زیادہ شوق ہے جس کے چلتے ان کے پاس ایک موفن نام کا ایک ڈاگ بھی ہے جس کی وہ کافی زیادہ دیکھ بھال کرتی ہیں اور اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہیں بیل دوستوں آپ امندیب صدھو کے ان اننون فیکٹس کے بارے میں جان کر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی و انڈسٹری سے جوڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں